موسم کے تبدیل ہوتے ہی تفریح پروگراموں کا آغاز ہو گیا ٹورنٹو کی معروف سماجی اور ہر دل عزیز شخصیت مرزا نسیم بیگ نے بھی اچھے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنے فارم ہاؤس پر ایک خوبصورت فیملی پیکنک کا انتظام کیا مونو میں ستر اکر رقبے پر قائم مرزا فیملی فارم میں خوبصورت جھیل بچوں کے لیے جھولے موٹر سائیکل اور جیپ جس سے پورے فارم ہاؤس کی تفریح کی جا سکتی ہے موجود ہیں داخل ہوتے ہی پاکستان اور کینیڈا کے لہراتے ہوئے جھنڈے مرزا فیملی کی دونوں ملکوں سے محبت کا موبولتا ثبوت ہیں میزبان مرزا نسیم بیگ ان کے صاحبزادے مرزا اطراف احمد مرزا دانیال احمد اور مرزا برال احمد نے آنے والے ہر مہمان کا والہانہ استقبال کیا اس سے ان کے قلوس کا اندازہ ہوتا ہے لائیو باروی کیو سمیت ترہاں ترہاں کے کھانے اور بے شمار چیزیں وافر مقدار میں موجود تھیں شریک مہمانوں میں انٹاریو کے وزیر ہاؤسنگ نینہ تانگری انٹاریو کے ڈپٹی منسٹر لیبر دیپک آنند بلجیت سنگ افتخار چودری رفیق روکریہ معروف سماجی رہنما آصف جعوید کرنل عبدالباسد کرنل جہایہ ساہی کرنل طاہر رشید اشرف خان لوڈی معروف شاعر بشارت رہان تارک رشید پاکستان کے معروف ڈرامو الفہ براوو چارلی اہد وفا اور سنہر دن میں اپنے فن کے جوہر دکھانے والے اداکار فراز انام لاہور پاکستان کے اجمل مقصود تارک کینیڈا اور شفیق راجہ سمیت شہر کی سماجی سیاسی اور کاروباری شخصیات نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت کی اور کھانوں اور تفریق کا لطف اٹھایا کئی گلوکاروں نے فرمائشی گانے گئے خاص طور پر معروف گلوکار عرفان بٹ نے اپنی خوبصورت آواز سے مہمانوں کو محضوظ کیا مرزا فیملی کی طرف سے ممبر پارلیمنٹ دیپیک آنند کے جنم دن پر ان کے ہاتھوں کیک بھی کٹوایا گیا اور مہمانوں نے انہیں جنم دن کی مبارک بات دی شام تک جاری رہنے والی اس پکنک اور کھانوں کا بچوں بڑوں اور خواتین نے خوب لطف اٹھایا اور بہترین انتظامات کے ساتھ یادگار تفریف ارام کرنے پر مرزا نسیم بیگ اور ان کے اہل خانہ کا شکریہ دا کیا مرزا زندگی مجھے مرزا زندگی مجھے ہی بیگ لئے ہی بیگ لئے ہی بیگ لئے ہی بیدے ہی بیدے موسیقی 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 ہیں مرزا فارم میں اور میں بلال کا اور بلال کی والد صاحب کا بہت تھنکفل ہوں انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا میری فیملی کے ساتھ we are all having a great time it's a great environment موسم بہت اچھا ہے and overall environment بہت اچھا ہے it's a good family get together and our team thank you very much جی اسلام علیکم i hope everybody is good آج ہم مرزا نسیم صاحب کی باربیکو پارٹی پہ یہاں پہ سب اکھٹے ہوئے ہیں ان کے فارم ہاؤس پہ and کھانا breakfast appetizers was awesome it's very good بہت مزایا music پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ باربیکو بھی چل رہا ہے اور ہر طرح کا کھانا ہے ہر طرح کا باربیکو ملے گا آپ کو تو مرزا صاحب کو ایک تو congratulate کہ انہوں نے ایک اچھا event یہاں پہ organize کیا اور well organize کیا تو ہمیں بھی نوائٹ کیا اس کے لیے بہت شکریہ اور آپ جو انٹرویو کر رہے ہیں آپ کے ٹی وی کو بھی بہت شکریہ بہت تھنکس کہ آپ نے جس کی میرے چھانس شہر مائی ویوز تو آپ بھی آئیے نیکس ٹائم اگر آپ آج موقع ملتا ہے آج آئیے ٹیک ہے thank you so much میرا نام ارفان بڑھ ہے فیوجن کینگ بینڈ سے اسلام علیکم جی اس شفیق راجہ میرا نام ہے میں ریالٹر ہوم اسا کا بہم ٹین اور جی ٹی اے آہ مرزا صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمیں بڑی خوش ہوئے ان کے فارم ہاؤس میں آج گائی ٹوگیہ تھا سارے دوستوں کا احباب کا جو ان کے عزیز ہیں ہم دوست ہیں سارے اور ہم سب بھی فیملیز یہاں آئے ہوئے ہیں اور بہت اچھی گائی ٹوگیہ تھے اور بہت خسرت بڑے بڑے بڑی خوش ہوئے ہیں اسلام علیکم سب دوست بھین بھائیوں کو مرزا نسیم صاحب کے فارم پہ آج انہوں نے ایک تقریب رکھی ہوئی ہے اور بہت خوش ہوئی کہ یہاں کے بہت ہی خوبصورت دوست احباب سے ملاقات ہوئی اور مرزا نصیم صاحب کسی تعرف کے مرتاج نہیں یہ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ یہاں تو بڑا بڑا نام ہے پاکستان میں بہت بڑا نام تھا کیونکہ ہم پاکستان سے مرزا صاحب کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی تقریب کرنے کی تقریبات اس طرح کی کرتے رہیں اور ہم لوگ سب دوست شامل ہو سکے آمین سلام علیکم میں کنل طاہر لاہور سے وزٹ کر رہا ہوں اور ادھر بیک صاحب نے ادھر انمائٹ کیا ما شاء اللہ بہت وائبرنٹ ادھر کا جو فنکشن تھا آج کا اور انتہائی مخلص لوگ اور زیادہ لوگ وہ جو کنیکٹڈ ہیں پاکستان سے اور برڑ ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں اور تقریباً ہر بندہ اسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تو بہت اچھی گئٹو گیدھر رہی بہت اچھا موسم رہا اور بہت اچھے لوگ میں نے دیکھے ادھر میں نے بہت شکریہ سرکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن میرا نام محمد عجون مقصودہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور آنا جانا میرا یہاں پہ لگا رہتا ہے یہاں ما شاء اللہ کمیونیٹی ہماری اور آج مرزا نسیم صاحب نے فنکشن گئٹو گیدھر کی بہت مزہ آیا بلکہ اتنا زبردست لوگوں سے ملاقات ہوئی کھانا زبردست کھلایا لہور کا کھانا میں یاد آ گیا اور ساری کمیونیٹی اپنی کٹھی پیار محبت دیکھ کے ہر قسم کا پڑا لکھا لوگ کاروباری بیزنس کمیونیٹی بینکر سارے کٹھے تھے اور بڑا انجوائے کیا ہے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی اس میں سارے شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں اور سکھ کمیونیٹی سے بھی شامل ہیں ہندو بھی شامل ہیں لیکن سب نے بہت اچھا ایک دوسرے سے پیار محبت ہزار کیا اور جو مجھے دیکھ کے پاکستانی چکے میں چند دن پہلے آیا ہوں مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ سارے ملجل کے رہتے ہیں میں اس سب بات کا جو کریڈیڈر مرزا نسین بیگ صاحب کو دیتا ہوں جنہوں نے کتا زبردست ویدر میں get together رکھا اسلام علیکم جی آج ہم اکٹھے ہوئے سارے مرزا فیملی ہوم پہ مرزا صاحب ویسے بھی بھائی ہیں اور میری تو بڑی قریبی عزیز داری ہے تو سارے دوست یہاں پہ آئے ہیں کافی بہت اچھا انہوں نے کیا سب کو بلایا اور آج دن بہت اچھا تھا ایک تو دھوپ بھی ہے تھوڑی ان کی بھی ہے تو بہت عرصے کے بعد اس رنگ کا بہتر ہم نے دیکھا کیونکہ یہ تو انٹرس بہت لمبی تھی تو بہت ہی اچھا لوگوں نے انجوئی کیا ہے لوگوں نے انجوئی بھی کیا ہے اور لوگوں نے بہت پیار محبت سے اور جتنے فراخ دل ہی سے انہوں نے میزبانی کیا سب نے تو ایسی چیزیں کم ملتی ہیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ لوگوں نے بچوں نے بہت انجوئی کیا ہم نے بڑوں نے بہت انجوئی کیا بڑی ڈسکیشنز کی ہیں اور بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور اللہ کرے سب کو تفیق اور سب ایسے فنکشنز کرتے رہے تاکہ پیار محبت بڑھتا رہے بڑے بڑے لیکس ہر چیزوں نے رکھیے اور بڑا لدھا انہوں نے احسان ہے بہت ہی خوبصورت اور اچھا انہوں نے انتظام کی طرح سی خان پیندہ بھی اور ہر قسم دے سنیکسن اور تمام دوستان انہوں نے اس نے رسپیکٹی دیتی ہے جیسے پاکستان تو رٹائٹ کرنا بہت شکریہ دا کرنا بہت شکریہ شویب صاحب آپ نے مجھے ازار خیال کا موقع دیا تو آج ہم مرزا نصیم صاحب کے فارم ہاؤس پہ جمع ہیں اور بہت شاندار دن ہے سنیڈے ہے ٹیمپریچر بھی ٹرینٹی سے اوپر ہے اور آپ سمجھنے کہ جی ٹی اے کی تمام جتنی بھی ویل نون پرسنالٹیز ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں اور ایک پکنک اور ایک جیشن کے جیسا ایک سما ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر میوزیکل پروگرام بھی ہو رہا تھا اور مرزا صاحب جو ہے وہ ایک مجلس ساز آدمی ہیں لوگوں کو جمع کر کے خوش ہوتے ہیں اور مرزا صاحب کی دافتیں تو ویسے بھی بہت مشہور ہیں کمیونٹی میں تو آج کے حوالے سے مرزا صاحب نے بہت امدہ انتظامات کیے ہوئے تھے ہم لوگ نے بارہ بجے سے جو کھانا پینا شروع کیا تو ابھی ساڑھے چار سے اوپر کا ٹائم ہو گیا دیکھ لیں کھانا پینا ختم نہیں ہو رہا ہے اور شام گزرتی جا رہی ہے اور مرزا صاحب کا اسرار جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا کہ وہ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی پیو یہ بھی اور تفریق کے لئے بے شمار یہاں پر مواقع ہیں گیمز بھی ہے یہاں پر انٹرٹینمنٹ موسیکل انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور پھر یہاں پر الیکٹرک بائک بائکس ہیں اور یہاں پر یہ جو گوف کارٹس جو ہوتی ہیں جو الیکٹرک بائکل ہوتی ہیں جو چلتی ہیں فن رائڈنگ کے لئے وہ بھی ہیں یہاں پر تو لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق جا رہے ہیں ستر اکڑ کا فارم ہے بڑا فارم ہے یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس میں پانڈز بھی ہیں ان میں فشز بھی ہیں اور فارسٹ بھی ہے اس میں اور اس کے علاوہ فارم ہے اس کے اندر تو انجوائیمنٹ کے لئے یہاں پر بہت کچھ ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا دن بھی کم پڑ جائے گا جتنا مردہ صاحب نے یہاں پر انتظام کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فنز ہیں یہاں پر اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پوری کمیونٹی ایک پورا کروس کلچر کمیونٹی ہے ہر کمیونٹی کی نمائندگی ہے یہاں پر وہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں بڑا دوستانہ ماحول ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر گپے لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کپ شپ کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں بہت یعنی کہ بہت زیادہ مزا ہے سمجھ لے آپ بہت خوشی ہوئی دیکھ کے رانک دیکھ کے مردہ صاحب نے بہترین جگہ تے کر لیا تے میری ہم فیملی بنیوں دعا ہے تے ہور فلن فلن تے ہور اہے جے کر لیا باقی اہے جے انسان ساری کمیونٹییں چے ہون تے سارے ہاں دی ہیلپ کر دینے تے اللہ تعالیٰ انہوں ہور اے سیوہ موقع مڈے تے اس طرح ہی سیوہ کر دینے تے س دائیں تے سوہی موقع تے سوہی م внутри تہن جریح کھن بہت